سپریم کورٹ آ پاکستان سے دو کمپیوٹر سسٹم چوری ہو گئے جس کا مقدمہ دہج کر لیا گیا ہے اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ ڈائریکٹر آئی ٹی سپریم کورٹ کی درخواست پر سانہ سیکریٹریٹ میں مقدمہ دہج کیا گیا ہے ایف آئی آئی کے مطلعے کے مطابق کمپیوٹرز کو تیسرے فلور کی کمرے میں شفٹ کیا گیا تھا سینئر ڈیپٹی ڈائریکٹر نیوورک نے بتایا کہ دو نئے کمپیوٹر موجود نہیں ہیں مقدمہ کی بطن میں کہا گیا ہے کہ نئے کمپیوٹر میں سی پی یو اور ایل سی ڈی شامل تھی سی سی ٹی وی میں دو ملازمین فیصل و زائد مشکوک نقل و حرکت کرتے دیکھے گئے ایف آئی آئر میں کہا گیا ہے کہ چوری شدہ دونوں کمپیوٹرز کی مالیت چھے لاکھ روپے ہے